موسیقی مہمارتی کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کچھ گروہ مات افتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں ڈیر سارا لاج پہ اور سبھی لوگوں کو صبح کی رام رام موسیقی آج میں آدھی آبادی کی ایک بڑی پریشانی کی بات کرنے جا رہا ہوں ید بھی یہ پریشانی سب کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن کچھ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ یہ ان کے پتی کبھی ان سے خوش نہیں رہتے ناراض ہی رہتے ہیں یہ کون سگرے یوگ ہے دیکھیں میری بات سنو ساری بہن بیٹیوں یدی آپ کے سپم بھاو پر کسی بھی روپ سے راہو عطوشنی کا پربھاو رہتا ہے آپ کے پتی آپ سے خوش نہیں رہتے نمک کم ہو گیا تو تو ناخشی ہے ہی ہے زیادہ ہو گیا تو تو ناراضگی ہے ہی ہے اور صحیح ہو گیا میں نے ٹوکا تھا نا اس لیے ہو گیا صحیح نہیں تو تمہارے سے نمک صحیح کبھی نہیں پڑتا ایسی بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں یدی ہلکی پھلکی یہ پریشانیاں ہیں تب تو کوئی دکھت نہیں کبھی کبھی ہنسی بھی آنے لگتی ہے اس کے اوپر اور زندگی کی گاڑی کسی چلی جاتی ہے آرام سے لیکن یدی شنی اور راہو کا پربھاو بہت بڑھتا چلا جاتا ہے یا ان سب کا بہت سمنگل وہاں دوش کچھ دوش اتھپن کر دیتا ہے تب اس سے تھی گمبھی ہونی شروع ہو جاتی ہے انہیں ایسے پتیوں کو جن اسطریوں کے سبتم بھاؤ پر راہو یا شنی یا منگل کا بہت پربھاو رہتا ہے یا اسطن بھاؤ پر راہو عطوہ منگل کا بہت پربھاو رہتا ہے جو اچھا نہیں ہے تو ایسی اسطریوں کے پتی ان سے صدنہ خوش رہتے ہیں اگر وہ گھر پہ خالی بیٹھی ہیں تو خالی کیوں رہتے ہو اچھا بھئی نوکری کر لیتے ہیں نوکری کرنا اچھا لگے گا کیا ہمارے ہاں یہ پرمپرہ نہیں ہے بچوں کو دیکھو نوکری کر کے بچے بگاڑے سے تو اچھا ہے گھر بھیٹھ کے بچوں کو دیکھو تو پتنی سوچتی ہے اچھا خالی پند بٹانے کے لئے چلو میں سوشل نیٹورک پر یا سوشل میڈیا میں کچھ فیس بک وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں ٹویٹر وغیرہ اس پر کچھ کام کر لیتی ہوں پتی جی آفیس میں دیکھتے ہیں وہاں ناراض ہو جاتے ہیں فیس بک پر اس کو اتنے لائکس مل رہے ہیں اتنے کومنٹس اچھا گھر آ کر جھگڑا شروع اچھا رشتیدار کیا جا رہے ہیں بندھن کے جا رہے ہیں تو مشکل نئی بندھن کے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ مشکل کیا کریں ہر بات میں نقص ہر بات میں ناراض ہوئی پریم ہے بھی کی نہیں رشتہ چلے گا کی نہیں اس بات کا میں جواب دیتا ہوں اور اس بات کا جواب بڑی آسانی سے ملے گا یہاں جو ریکھائیں ہوتی ہیں یہ جو دو ریکھائیں ہوتی ہیں اگر یہ دو سے ادھک ریکھائیں ہیں تو پریشانی ہے دو ریکھائیں یہ ہو نیچے ایک بڑی اور ایک تھوڑی سی چھوٹی اگر یہ یہاں والی ریکھائیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں یا یہاں بھی ریکھائیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پریشانی کافی زیادہ ہوگی اور آپ کے لئے کم سے کم 30 سوئے ورش تک اپنے گھر گرستی کو سماننا تھوڑا سا کٹھن ہوگا کبھی کبھی آپ بہت اداس اور کھن ہو جائیں گے اور ایک پریورتن کی بھی سوچنے لگیں گے راہو شنی اور منگل کا سبتمت واشتم پر جو پربھاو پڑھنا شروع ہوتا ہے ایسی وقت کا جیون ساتھی ایسی اسطری کا جیون ساتھی سدا اس سے ناراض ہی رہتا ہے بے چائیں جیسے کہتے ہیں نا جان ہتیلی پر رکھ کے گھومتے رہے تب بھی وہ اس کی عزت نہیں کرتا یدی کسی بھی بہنیا بیٹی کی کنلی میں سبتم اشتم بھاو پر آوشنی منگل کا پربھاو ہے تو یہ وہ مان کے چلے یہ مان کے چلے کیونکہ بہت ساری چیزیں جب آپ کو پتا ہوتی ہیں تو آپ کے لئے جسمن کرنا بہتا ہسان ہوتا ہے جوتش کا ایک بہت بڑا لاوی ہے کہ یہ آپ کو جسٹ کرنا سکھاتا ہے اور دیکھیں زندگی میں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ سوشن سہو لیکن ایجسمنٹ ضروری ہے اور ایجسمنٹ اور کمپرمائز میں فرق ہے ایجسمنٹ کر کے چلنا پڑتا ہے سب ہی کو چلنا پڑتا ہے ماتا پتا کو بچے کے ساتھ بچوں کو ماتا پتا کے ساتھ تو من یعنی تیار ہے تو آپ اپنے پتی کی منودشاہ کو سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاٹ کھائیں یا سوشن آپ کہو یا آپ کے سوابیمان پر چھوٹھو اور اسے آپ سہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھئے رشتہ نبھانے میں آپ کو سہولیت ہو جائے گی یہ کہہ رہا ہوں انیتہ آپ کے لئے وہ چیز ایک دم آشار ہے روپ میں سامنے آئے گی تو آپ غصہ کر سکتے ہیں اور دونوں طرف سے اگنی جل گئی تو آگ لگنا تیہ ہے اس کے لئے کچھ ایک اپائے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں میں پناہ کہہ رہا ہوں میں سوہبیوان پر چھوٹھ کھائیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا سوشن ہو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں رشتہ نبھے کیسے یہ کہہ رہا ہوں دو تین چیزیں ایسے میں کرنے کی آڈج ڈال دیچے گا پہلی چیز کیا ہے جو بھی آپ پہلی چیز پکائیں پہلی روٹی پکائیں یا پہلی بھرٹ گرب کریں اس پر تھوڑا سا سرسو کا ٹیل نکال کے رکھ دیجے گا گومتہ کے لئے یہ بہت آوشک ہے دوسری مہت پوچیز ایسے گھر کی ڈکھڑی دیوار پر یا پورو سے ڈکھڑ کے بیچ کی کسی دیوار پر ایک بڑا سا دیپک کچھ گھنٹے اوش پرجلیت ہونا چاہیے تیسری چیز ایسے لوگوں کو اپنے ٹوئیلیٹ کی دیوار پر اور دیوار پر جدی سمدھم نہ ہو سکے تو اس کے اندر سیندھا نمک کی ایک پوکلی بنا کے ٹانگ دینی چاہیے ایک اور بہت پورو پائے ایسے لوگوں کو اپنے بیڈ کے نیچے سرحانہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر جو بیڈ کے پائے ہوتے ہیں وہاں پر چاندی کے سکھے ضرور رکھ دینے چاہیے کوشش کریں کہ یہ چاندی کے سکھے پیور ہو یہ چاندی کے سکھے اوشو رکھنے چاہیے ایسے ایسی اسطریہ اپنے پتی کو سونے سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے جل اوشو پلاویں اور سبھے اٹھتے ہی تھوڑا سا جل ضرور پلاویں پھلا دھیان سے دیرے دیرے کئی پتہ لگا جل پہ لڑائی ہوگی ایک اور چیز یہ ہے کہ کوشش کیا کیجئے کہ کبھی کبھار مانگلوار کے دن پتی اور پتنی ایک برگت کے پیڑ پر پہنچ جائیں وہاں دو بون دودھ ڈال دیں اور اس گیلی مٹی سے نمیت روپ سے تلک کر دیا کریں اور بچوں کو کچھ بیسن کی مٹھائی پاٹ دیا کریں جب سنبھا ہو سکے یہ اوشو کر لیجئے ایک چیز کا اور آپ کو میں بتا رہا ہوں ان سارے اوپائیوں کو کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جتنے ہو سکیں گھر کی چھت پر کسی گملے میں ایک چھوٹے سے مٹی کے برطن میں شہد اور صندور بھر کر رکھ دیجئے یدی گھر کی چھت پر رکھنا سمبھب نہیں ہے تو ایسی کھڑکی جو باہر کے اور کھل رہی ہے یا کوئی ایسی بلکنی جو باہر کے اور ہے وہاں یہ سیف بھی رکھا جا سکتا ہو وہاں رکھ دیں اور یدی یہ بھی سمبھب نہیں ہے تو اپنے پوجا میں رکھ دیجئے گا بس تھوڑی سی مٹی کا برطن ہو اور اس میں تھوڑا سا شہد اور سندور ڈال دیجئے گا ایسی اس طریقوں کو ارگلہ ستروت کا پاٹ اوشک کرنا چاہیے روز ہو جائے گا دیرے دیرے وہ یادی ہی ہو جائے گا تو یدی آپ ورکنگ مومن میں ہیں یا آپ پہ اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے گھر کی گھر کا ڈائٹ تو بہت زیادہ ہے پھر بھی آپ کو یاد ہو جائے گا اور اسے صبح دوپیر شام رات کبھی بھی آپ کر سکتی ہیں ایک اور بشیش چیز کا آپ ضرور دھیان رکھے گا گھر میں کپور گگل اور یدی سنبھا ہو سکے تو جٹا ماسین تینوں کو ملا کر یدی آپ پرجلت کر سکیں اور گائے کے گھوبر کے بنے ہوئے اوپلے پر یدی خوب سارے کپور سے ایسا کریں تو بہت اچھا رہے گا ایک بہت چھوٹا سا اپائے میں اور آپ کو بتاتا ہوں اسے ضرور کر لیجے گا اور وہ اپائے ہے کشمش کا منقے کا خود بھی کھائیے پتی دیو کو بھی کھلائیے اور ساتھی ساتھ ان کے ہاتھ سے رویوار کے دن پانچ باداموں کا دان کسی بھی غریب کو ضرور کروا دیجئے زیادہ بھی دے سکتے ہیں پہلے پانچ دے دیں اس کے بعد چائیں کلو بھر دے دیں یہ ضرور کروا دیا کیجئے ایسی اسٹریوں کو ورش میں کم سے کم دو سے تین بار گیارہ دن کا ایک انوشتھان لے کر نیلا یا بینگنی رنگ کا پھول سندھیہ اپران سوریہ ست کے بعد کسی بھی وقت رات تک بہتے ہوئے جل میں پرباہیت کر دینا چاہیے اور اپنے عشت سے کہنا چاہیے پروہ جی سب ٹھیک کرو یہ وہ اپائے ہیں جن کے کرنے سے آپ کو نسچت روچ سے لاب ہوگا نیکن کچھ ایسے بھی پتی ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بھی اسٹریہ ہوتی ہیں جن کے گرہیوں بلکل ہی نہیں ملتے ان کے لیے ایک بہت رشیش اپائے میں بتانا چاہتا ہوں سن لیجئے گا لیکن فیلال میش راشی سے کنیا راشی تک کا حال بتا دیتا ہوں میش راشی دن آپ کے لیے دوپہر کے بعد اچھا ہوگا دوپہر تک تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے خاص طور سے جو لوگ پریم سممند میں ہیں یا جن کی شادی تیہ ہو گئی ہے ہوئی نہیں ہے ان لوگوں کو اس دن وشیش دھیان لکھنی کیا اوشکتہ ہے ایک چھوٹا سا اوپائے کریں آج پکے ہوئے بھوجن کا دان اوشکر دیں برشم راشی آج مند بہت پرسند ہوگا اور دوپہر کے بعد تو آپ کا مند خوب پرسند ہونے لگے گا ہسنے ہسانے کا مند کرے گا چھڑنے کا مند کرے گا باتیں کرنے کا مند کرے گا چٹکلے سنانے کا مند کرے گا اور اس سمیہ میں یدی آپ کو وشیش پڑھائی کرتے تو آپ کو آور زیادہ لہب ہوگا یا کوئی وشیش کارش شروع کرتے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ لہب ہوگا دودھ کا دان اس دن ضرور کر دیجئے گا میتھو ناشی اس دن غصے کی وجہ سے کوئی ایسا دھن سے سمبندت فیصلہ مت لیجئے گا انہتہ یہ آپ کو بہت نقصان دے سے دھوگا اور ساتھی ساتھ کسی پر ایک دم وشواس کر کے کاغذ پر کچھ مت لگ دیجئے گا ایک چھوٹا سا اپائے کریں ریمون کی دال کا دان ضرور کرتے ہیں کر کر آشی سواس کے لیے تھوڑا سا الیٹ رہیے اپنی خاص باتیں لوگوں کو اس دن مت بتائیے گا نہیں تو اس کا کوئی مسیوس کرے گا اس دن دودھ کا دان ضرور کریں اور شیف جی کو یاد کرتے ہو اپنے کام پر جٹیں سنگھ راشی دھیرے دھیرے یہ دن آپ کے لئے بہتر ہوگا اس لئے یادی کوئی کارن نہیں بھی بندوا ہے یا کوئی آپ کا فون نہیں اٹھا رہا یا کئی کوئی پریشانی دکھ رہی ہے تو دھہرے دھرئیے گا پریاس کرتے رہیے گا کام دوپہر باد بن سکتا ہے ایک چھوٹا سا اپائے کر لیجے گا اس دن جن میں تھوڑا سا تھوڑی سی رولی چاول اور شکر ملا کر سورے کو ارپیت کر کے پھر اپنے کام پر چھٹیں کنیا راشی جن لوگوں کو انفیکشن رہتا ہے وہ تھوڑا سا سنبھل کے چلیں تھنڈی گربی سے بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس دن باقی کن میں آخر دن ٹھیک ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دن آپ بیسن کی مٹھائی ضرور مل باق بیچے گا یہ ویتھا علیگر سے شریہ انڈی شنمہ جی کی ہے جو اپنے پوتے کے لیے پوچھ رہے ہیں جو دو سال دو مہینے کا ہے اب اکس دن پہلے ہی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اور یہ ایسے اپائے جاننا چاہتے ہیں جس سے اس کا جیون ٹھیک ٹھیک چل سکے دیکھیں پہلی چیز روزانہ اس بچے کا ردرہ بشیق خود کر دیا کیجئے پانچ منٹ ڈس منٹ پندرہ منٹ جتنا بھی ہیں اور مہینے میں ایک بار یہ ردرہ بشیق کسی جانکار وقتی سے کرا دیا کیجئے گا اور یہ لگ بھگ پانچ ورش تک جب تک یہ نہ ہو جائیں یہ نیمت روپ سے چلتا رہے دوسری چیز ہر شنیوار کو کالے کپڑے میں اڑد اور سر سون رکھ کر اس بچے کا ہر لگوا کر کسی بھی غریب کو ڈال کر دیا کیجئے گا اور یدی سنبھو ہو سکے تو یہ چونکہ دو ورش سے کہ تو یہ ہیں ہی ہیں یہ خود جا کر بھی ایسا کارے کر سکتے ہیں تامے کا ایک کڑا شد تامے کا ہو وہ منگلوار کو ان کے ہاتھ میں اوش و دھارن کروا دیجئے گا میں پراہتھنا کرتا ہوں ربو سب ٹھیک کریں اور اب سمہیں تلعہ راشی سے مین راشی تکہ تلعہ راشی یہ دن آپ کے لئے بہتر ہے خوب جم کے اپنا کارے کیجئے آگے بڑھنے کا موقع میں لے گا لوگوں سے پرشنسہ ملے گی دودھ کا دان ضرور کر دیجئے گا برشک راشی وہاں بہت دھیان سے چلانے کی آوش رکھتا ہے اور اس دن کہیں سے کودتے فاندتے بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں الیٹ رہیں مسالے کا دان اس دن ضرور کر دیں دھنو راشی سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ اس دن لینا ہے اس دن کسی کے ملنے سے آپ کو اتصاہ خوشی اور لاب کی پرابطے ہوگی یہ دن کل ملا کے اچھا ہے بس واہن تھوڑا سا دھیان سے چلانا ہے گڑی آگڑ سے بنی ہوئی کسی چیز کا دان ضرور کر دیجئے گا اور یعنی وہ سمبب نہیں ہو پا رہا ہے تو مکھانوں کا دان اس دن ضرور کر دیجئے گا کسی بھی غریب کو مکر راشی سوچ سمجھ کر اس دن کارے کیجئے گا کیونکہ اس دن وانی سے ہی نہیں ہے اور سواست بھی کمزور ہے بہت محنت کا کارے کرنے میں آپ کو کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں لیکن پھر بھی دن کو ملا کے ٹھیک ہے سلچن پر نہ کریں بس کھیر کا دان ضرور کر دیں کم راشی من تھوڑا سا ویتھت ہو سکتا ہے آپ کو سردی گھر بھی پریشان کر سکتی ہے جہان دکھ کر چلنے کے آوشکتا ہے کوئی مہتپور نینے لے رہے ہیں تو ماتا جی کیوں ضرور کانفیڈنس ملے ان کی صلاح کے بین آج کارے نہیں بنیں گے ایک چھوٹا سا اپائی کیجئے ماتا جی کو سمجھ سبے ابھی ابھی اپنے ہاتھوں سے دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز دیجئے لیکن پھر بھی کون میں آکے دن ٹھیک ہے کام آپ کا چلتا رہے گا کچھ چنٹائیں بھوشکو لے کر یا اپنے گھر کئی لوگوں کو لے کر آپ کو ضرور پریشان کر سکتی ہے ایک چھوٹا سا اپائی کر لیجئے گا اس دن ہل دی کردان ضرور کرتے ہیں اور آج ہمیسے کچھ لوگوں کا ہے بھی بڑھ دے تو چلیے دیتے ہیں سب کو جنم دن کی دیر ساری شب کامنا آپ کے آگے آنے والے بارہ مہینے بہت اچھے ہیں خوب ترقی ہو سکتی ہے کوئی اچھا پریورتن بھی سامنے دکھائی دے رہا ہے لیکن دو باتوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا پہلی چیز جلدبازی بہت رہے گی دھیرہیمتہ بہت رہے گی اور اس کی وجہ سے آپ غلط نینے لے کر نقصان اٹھائیں گے دوسری چیز یہ ہے مطر پکش سے آپ کی انبن ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنہ کرنا پاک سکتا ہے ویوہ سائے میں بھی نوکری میں بھی سکول کالیج میں بھی بس یہ دو چیزیں آپ دھیان میں رکھئے اور جو اپائے میں بتا رہا ہوں وہ کرتے رہیے اور اپائے کیا ہے بدوار کی تر آپ گوماتا کی وشیش روپ سے سیوہ کریں گے اگر ہر بدواری سمبب نہیں بھی ہو پاتا ہے تو روزانہ کچھ دھن جوڑ لیجئے اور مہینے کے کسی ایک بدوار میں کسی گوشالہ میں دے لیجئے گوماتا کے بھوجن کے نمت بس روزی کی خوب کرپہ آپ کو پرابت ہوگی اور ہاں ایک کامور ہے گنگر بتائے نمہ کا روزانہ جب آپ ضرور کر لیں جتنا بھی وقت ملے بس پورے بھاو کے ساتھ پوری کاتا کے ساتھ سب ٹھیک ہوگا all the best اور اب چلتے چلتے ایک بہت مشیش بات جن پتی پتنیوں کے بیچ میں نرازگی رہتی ہے انہیں لوہے کے ٹھیک نیچے یا بیم کے ٹھیک نیچے نہیں سونا چاہیے اپنے سر پر لوہے کا زیادہ سمان نہیں رکھنا چاہیے اور ایسی ایسے بیڈ میں بھی نہیں سونا چاہیے جس میں لوہے کا کافی سامان رکھا ہو یا بجلی کا کافی سامان رکھا ہوا ہو ایسی استریوں کو لکڑی سے سمبندھت کام نہیں جھٹنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لکڑی سے سمبندھت بیویسا ہے وہ تھوڑا سا آوائٹ کریں ایسی استریہ ایک سفید چندن کا پندنٹ نیلے رنگ کے دھاگے اتھوچاندی کی چین میں کسی شنیوار کو اپنے گلے میں ضرور دھارر کر لیجئے روحجی نے چاہا تو گھر میں سکھائے گا اور سکھانا ضروری بھی ہے کیونکہ جس گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے جو گھر لڑتے ہیں وہاں پر اپیش تو ہوتا ہی ہے ترقی برکت نہیں ہوتا ہے تو رہیے خوب خوش کہیے رام رام بھارت باتا کی جے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے